اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے تو ایک دو چیزیں میں کہہ دوں اپنے سلسلے میں کہ سچ کی آواز میرا اخبار ضرور ہے لیکن میں نے اب اس کی ادارتی ذمہ داری سے اپنے آپ کو میں نے دور کر لیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزہ انیس میں میں نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا تھا آر جیڈی سے کہ ٹکٹ پہ بیہار سے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہو جائیں تو پھر آپ غیر جانداری آپ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کوششنبل ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اس کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی وہ بار 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 بہو بھی چل رہا ہے میں اس کا سرپرس ضرور ہوں اس سے پہلے میں سہارا کا گروپ ایٹر رہا اس سے پہلے بی بی سی میں رہا بہت لمبا پہتیس سال کا میرا سیاسی صحافتی سفر ہے لیکن فیلحال میں راشتی جنت عدل کا قومی جنرل سیکرٹری ہوں اور اس کی پارلیونٹری بورٹ کا بھی میمبر ہوں لیکن وہ میرا ایک سائیڈ ہے جو ابھی پچھلے تین چار سال میں ہوا ہے وہ دوہزار انیس کے بعد میں نے تقریباً تیس سال اس سے قبل صحافت کی اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا چاہے روائٹرز ہو بی بی سی ہو اور سعودی عرب کا سب سے بڑا انگریزی اخبار عرب نیوز جو موجودہ ملک سلمان بن عبدالعزیز ہیں وہی ہمارے چیئرمن ہوا کرتے تھے وہاں سے ہوتا ہوا میں ہندوستان آیا اور قریب قریب دس سال راشتہ سہارا کا گروپہ ہی ٹر رہا ہے لیکن یہ وہی دور تھا جب ہندوستان میں سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا تھا اور اس کا جو پہلا شکار ہوا وہ میں ہوا اور ابھی میں محترم سلیم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ کہ چونکہ میرا نام سید فیصل علی تھا تو میں یہ کہہ بھی نہیں پایا کھل کر کے کہ اس کا پہلا شکار میں ہوا بہت سارے لوگوں کی نوکی آ گئی بہت سارے لوگ اس حال میں آ گئے کہ انہیں اپنے ادارے چھوڑنے پڑے ابھی سب سے حالیہ جو رویش ہیں تو پہلا سب سے پہلا میں ہی تھا اس کا ابھی سار تھے اس کا بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے ایک خاص رنگ میں رنگتے ہوئے ہندوستان کو دیکھنے کے بجائے بہرنگی ہندوستان کا خواب دیکھا ہے تو میں ان لوگوں میں تھا جو بہرنگی ہندوستان دیکھنا چاہتا تھا میں ایک رنگی ہندوستان چاہے وہ رنگ کسی بھی طرح کا ہو چاہے وہ سبز ہو چاہے وہ زافرانی ہو چاہے ہے کسی کوئی رنگ کا ہو میرے تصور میں وہ نہیں ہے اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہندوستان اپنے آگ میں ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر طرح کے پھول ہیں ہر طرح کی اس میں خوشبو ہے اور اس لیے ہی ہندوستان مشہور ہے اور اپنے آپ میں نہ صرف ملک ہے بلکہ برے صغیر ہے لیکن حالات اس طرح سے اور اتنی تیزی سے ایک طرفہ اور ایک رنگی ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ نہ صرف جو چار چیزیں ہوتی ہیں سرکار میں اور کسی اسٹیٹ میں ان میں سے تین چیز بلکل ایک طرح سے ایک رنگی ہوتی چلی گئے ہم لوگ مانتے ہیں ڈیموکریسی میں کہ لیس لیکچر ہے پارجڈیشری ہے اور پارلیمنٹ ہے یہ تیسری چیز ہے اور جو چوتھا ستون ہوتا ہے جمہوریت کا وہ ہوتا ہے میڈیا فری پریس اس کو بھی میں نے بہت تیزی سے رنگ بدلتے ہوئے دیکھا اور بہت تیزی سے اس کو ایک رنگی ہوتے ہوئے دیکھا تو بہت پریشانی کی صورتحال تھی میرے سامنے میرے پاس آفرز بھی تھے کہ میں کہیں اور جا کر نوکری کرلوں بڑے بڑے چینل سے بھی آفر آئے لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر جہاں میں تھا وہیں کام کر رہا ہوتا میں نے چھوڑ دیا اور ایک اخبار نکالا جس کا نام سچ کی آواز ہے بہت بڑے پیوانے پر نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پانچ سال سے وہ مسلسل نکل رہا ہے میں اپنے نقطہ نظر اور جو بھی بیداری کا کام کر سکتا ہوں اس کو اس کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہندوستان اور ہندوستان کی پوری سیاست ہندوستان کی پوری سحافت ہندوستان کی ہر چیز ایک کروٹ لے رہی ہے اور وہ کروٹ اس طرح کی ہے جس میں جس کے نیچے آنے کا جو خصشہ ہے وہ ہم کا آرہ اور آپ کا ہے ہم اس آتی ہوئی آندھی کو اس آتے ہوئی توفان کو اس آتی ہوئی سنامی کو دیکھ رہے ہیں روز محسوس کر رہے ہیں لیکن ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے ہماری بات کی اکاسی میڈیا ہاؤسز میں نہیں ہو رہی ہے ہماری بات ایوان اس تک نہیں پہنچ رہی ہے اور اب تو وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ انصاف کی زنجیر ہلائیں جا کر کہیں تو وہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں لیکن یہ ایک پس منظر ہے دیکھیں میں چونکہ پہلے ایک خاکہ آپ لوگوں کو بتاؤں کی کیا ہو رہا ہے اس لیکن بہت اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں اس کی حکمت عملی پر بھی ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اپنے حقوق کی حفاظت کیا جا سکے تو وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے اور میری کچھ شکایت بھی ہے لوگوں سے اور ایک رنج بھی ہے کہیں نہ کہیں اس بات کے خلیش بھی ہے کہ اتنا سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے آپ سب لوگ ٹی وی دیکھتے ہوں گے میں بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں اور کم ٹی وی ڈیویٹ میں جاتا ہوں ابھی بھی یہاں آ رہا تھا دو تین ٹی وی ڈیویٹ سے ڈسکشن کے لیے فون آ رہے تھے لیکن میں انہیں منع کیا ہوا ہے اس لیے کہ ٹی وی ڈیویٹ ٹی وی ڈیویٹ نہیں ہوتا ہے مرگا لڑا جاتا ہے اور وہاں ایک طرح کی سوچ کی حمایت آپ کو کرنی ہے تو آپ وہاں جا کے بیٹھئے نہیں تو آپ کا مائک ڈاؤن کر دیں گے ہم لوگ جانتے ہیں ٹی وی میں کیا کیا ہوتا ہے پی سی آر سے وہ ساری چیزیں کر کے آپ کو بولنے نہیں دیں گے اور ایک چیز اور اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو کہ دیکھیں گے دو تین پارٹی کے نمائندے بیٹھے ہوں گے ٹیلی ویژن پر اور اس کے بعد ایک ان میں بیٹھا ہوگا راجنیتک وشلے شک یہ آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو یہ پچھلے تین چار سال کی پیداوار ہے راجنیتک وشلے شک اور اگر کوئی مسلم موضوع ہے اسلام سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں لکھ دیں گے اسلامی کے سکولر مجھے بھی کئی بار کہا کہ آئیے فضل صاحب آپ کو اس پر بات کرنا ہے ہم کا بھائی ایسا ہے کہ مجھ سے صحافت پر بات کرلو سیاست پر بات کرلو صحافت پر بات کرلو اختصادی معاملات پر بات کرلو لیکن میں دین کا کے بارے میری جانکاری بہت سطحی ہے میں اپنے نا علم ہوں نا فاضل ہوں نا فقی ہوں نا مفتی ہوں تو آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو اسلامی سکولر بنا کر بٹھا دیتے ہیں اس میں سے کچھ تو مفتی حضرات بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ آپ کو دیکھیں گے جن کا کہیں بھی دین اسلام مذہب سے کوئی لینہ دینا نہیں لیکن اسلامی سکولر بنا کر کے بٹھا دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بہت بڑے طبقے کو دیکھیں کہ اسلام میں بھی اس طرح کیا اس طرح کی بات کرنے والے اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے اور اتنی امدہ ان کے لحاظ سے جو امدہ باتیں ہیں کرنے والے لوگ بھی ہیں ہمارا اور آپ کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہم اور آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں اس لیے میں یہ بات بہت کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں کہ پچھلے ستر سالوں میں بہت سارے ادارے ہیں وہ مسلمانوں کے لیکن کوئی بھی ادارہ اس طرف اس نے شاید غور نہیں کیا کہ مسلمانوں کا ایک پینل ہو کچھ لوگ ایسے تیار کیے جائیں چاہے مسلم پرسنل لاو بورڈ بھی کر سکتا تھا میں نے اس بات کی تجیز رکھی تھی پرسنل لاو بورڈ میں کہ آپ ایک پینل ڈسکشن کا بنا دیجئے چار پانچ سات لوگوں کا کہ اگر کوئی مسئلہ مسلم پرسنل لاو بورڈ سے ہو رہا ہے تو اس پر یہ لوگ ہی جا کر بات کریں ہر آدمی جا کر کے ٹی وے بیٹھا ہے اور اس کو پھر کہہ دیں گے مسلم معاملوں کا جانکار یا اسلامی اسکولر وہ آپ کی بات کہہ کے چلا آتا ہے آپ کا موقف نہیں جا پا رہا ہے تو اس سے بھی ہم لوگوں کو لڑنا ہوگا ایک تو یہ کہ جو موقف جا رہا ہے وہ ہمارا موقف نہیں ہمارے اور آپ جیسے نام رکھنے والے لوگ ہم سے اور آپ سے جن کی شباحت ہیں جو دیکھنے میں ہمارے اور آپ جیسے لگتے ہیں وہ جا کر کے ہماری بات کرتے ہیں جبکہ وہ بات ان کی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے ہنڈل کریں ہمارے پاس تو ایسے لوگ نہیں ہیں اس کے بیچ پر ایک گروپ بنا بڑا اس کا کچھ انگلیزی نام تھا مجھے ہی بہت انہوں نے کوشش کی کہ میں اس سے جوں تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا اورگنیزیشن ہے جو سارے اورگنیزیشن کا معنی کہ یہ آج کی تاریخ میں اگر تھوڑی سی بے عدبی اگر کرنے تو باپ کا یہ معنی جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے اورگنیزیشن کھڑا کرتا ہے مسلمانوں کے درمیان بھی اس نے اورگنیزیشن کھڑا کیا اور اس میں جو سو کال تھوڑے پروگریسیو لوگ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر کے ان کا ایک پول بنا دیا ہے اب وہ لوگ جا کے ٹی وی پہ بات کر کے آ رہے ہیں وہ بھی جو ہماری قوم ہے اس کی اکثریت کی بات کی اکاسی نہیں کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ہم لوگ اس پر آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں ہم کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے دیکھئے جب دوہزار انیس میں میں چناؤ ہار کر کے آیا تھا تو مجھے جو برسر اقتدار جماعت ہے اس سے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا بہت سارے میرے دوست اس میں ہیں اور مجھے اس وقت یہ ایک زمانہ تھا اور میں کھل کر کے اس کی مخالفت کر رہا تھا بہت دلائل کے ساتھ کہ آپ آئیے آپ سے بات چیت کرنی ہے آپ ادھر آجئے جو ہوتا ہے تو دیکھئے کچھ نہ کچھ جو آپ سیاست میں ہیں پانے کے خواہش ہو جاتی ہے کچھ لگتا ہے کہ بھائی چلیے بات کر کے دیکھتے ہیں بہت لمبی ایک بار بات چیت ہوئی لیکن مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں اور ان کے پاس جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں اس میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں بہت سارے مفتی اکرام بھی ہیں جو گئے ہیں جا کر کے ملاقات کر کے آیا ہیں ڈیلگیشن بھی گیا ہے لیکن شاید وہ لوگ یہ بات نہیں سمجھ پائے مجھے بہت آرام سے یہ بات سوہی میں آ گئے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ہمارے ساتھ کی ہمارے آواز کی یا ہم سے کوئی رابطہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چاہتے بھی نہیں ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے کبھی ہمارا نام لے لیتے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں خاموشی سے وہاں اٹھ کر کے چلا آیا مجھ سے پھر بار میں کچھ لوگوں نے کہا کہ فیصل صاحب آپ کو بہت اچھا موقع تھا تو میں نے صرف ہلکے سے ان کو کہا اس لئے کہ ہر آدمی جا کر کے بک آئے ہر آدمی اپنی قیمت لگوا آئے یہی تو کہتے ہیں اور اس وقت میرے ذہن میں ایک بات اور یاد آئی کہ ہم لوگ ایک دوست تھے بہت قریبی ان سے ہم لوگوں کا رشتہ رہا عمر سنگھ صاحب ان کے لئے کیا کہا جائے وہ بہت سیاسی طور بہت باشعور آدمی تھے انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ فیصل آپ بہت مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور مسلم حقوق کی بات کرتے ہیں اور ان کی پامالی نہ ہو اس کے لئے بہت concern رہتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے آپ بھی مجھ سے کہیے دلی میں جس کے بارے میں جو سب سے زیادہ اس کی بات کرتا ہے میں اس کو یہاں بلا جاتا ہوں اور وہ اس کی خلاف ورزی کریں میں اس وقت ہندوستان لوٹا تھا قریب بیس بائیس سال کے بعد دوہزار دس سے گیرہ کی بات ہے تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ عمر سنگھ صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے دھیرے دھیرے یہ اندازہ ہونے لگا پھر ابھی چند جب یو پی میں الیکشن تھا اسیمبلی الیکشن دوسرا والا اس سے پہلے ایک کاریسس کے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی مراد آباد میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو مراد آباد کے آس پاس کسی ایک قضبے میں چھوٹی سی جگہ میں کسی صاحب نے جو شاید کسی مسجد کے امام ہیں یا شاید مفتی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اورنگزیب کی برسی مناؤں گا اب اورنگزیب کا ایک سیاسی کردار ہو گیا ہے ایک اورنگزیب جو ہم لوگ جن کو اورنگزیب جانتے ہیں جو سیٹی ٹوپی من کر کے اپنا خرچہ نکالتے تھے ایک آج کا سیاسی اورنگزیب ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بہت حساس معاملہ ہے انہوں نے یہ بات کہیں اور ہنگاما ہو گیا تو اس بار سے اس کے بندے نے کہا کہ اس سے ہم لوگوں نے یہ کہلوایا ہم لوگوں نے ایسی چیزیں کی کہ اس نے اشتیال میں ہو یا اور کوئی وجہ ہو انہوں نے یہ بات کہیں تو ہم کوئی اس سے بھی ہوشیار رہے نہ ہو گا کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں اکسا کر بہلا کر پھسلا کر کئی طریقے سے یہ اپنا مقصد ساتھ رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو ہم میں اشتیال آئے اشتیال انگیزی ہم میں آئے اور ہم میں انتشار پھیلے اس لئے کہ ظاہر سی بات ہے جو آدمی اس طرح کی بات کرے گا لوگ اس کے خلاف اکھٹا ہوں گے تو انتشار بھی ہوگا وہ اگر کوئی ایسی ویسی بات کہا گیا اشتیال انگیزی بھی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اور بھی باتیں بڑھ سکتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے اور اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ میڈیا ہے بہت پرانی بات نہیں آپ سب کوئی نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا ہوا تو کس طرح سے نظام الدین میں بم پھوڑا گیا جیسے کی پورا کا پورا کرونا پوری دنیا میں نظام الدین سے پھیلا میں کسی کی دفعہ نہیں کر رہا ہوں حالانکہ اس وقت میں نے بہت مضبوطی سے اس کی دفعہ کی تھی میں نہیں کر رہا ہوں اس لئے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں سے بھی کچھ کتاہیاں ہوئی تھی اس کو بھی نظر انداز آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے وہ ٹھیک رہا پھوڑا گیا اور ہم لوگ لا جواب ہو گئے ہم لوگ آرے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم کچھ کہنے ہی پا رہے تھے اور ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا اب آج دیکھئے لف جہاد ہو گیا ہے ہر دوسری تیسری شادی پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لف جہاد ہو گیا ہے ہم جواب نہیں دے پا رہے ہیں کنورجن کا ریلیجن کنورٹ کرنے کا ادھیکار آرٹیکل ٹونٹی فائیب میں ہم لوگوں کو دیا گیا ہے سمویدھان کے تحت آئین کے تحت شعور کے تحت ہندوستان کا جو ہمارا آئین ہے اس کے تحت یہ اختیار ہے کہ کوئی بھی اپنا مذہب چھوڑ سکتا ہے کوئی بھی دوسرے مذہب میں جا سکتا ہے کوئی بھی اپنے مذہب کو پھیلا سکتا ہے اس کی تبلیغ کر سکتا ہے یہ آپ کا آئینی حق ہے لیکن روز دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو اس کے اوپر گرفتار کیا جا رہا ہے اور ٹیلیویجن پہ جو ہیڈ لائن چل رہی ہے کنورجن کا جہاد دھرم پریورتن کا جہاد لف جہاد زمین کا جہاد یہ اس طرح کی ٹرمیلوجی استعمال کر رہے ہیں کہ حد تو تب ہو گئی جب سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ میڈیا پہ انکش لگایا جائے میڈیا پہ جو اینکرز اس طرح کی بات کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کیا وہ اینکر ہٹائے گئے وہ پروگرام نہیں کر رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے لیکن آج بھی وہ اینکرز ٹی وی پہ چلا چلا کر کے اشتیال انگیزی کر رہے ہیں اور ایک قوم کے خلاف نفرت پھیلانے کا اور بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم سب انہی چینلز کو بیٹھ کر کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے ہم دیکھ رہے ہیں گالیاں بک رہے ہیں کوفت ہو رہی ہیں کنڑ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں تو کوئی حکمت میں حملی تو ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے لڑیں گے سے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ڈسکنیٹ کروا دیجئے اب تو ایسے ہی اوٹی ٹی کا زمانہ آگیا ہے لوگ ٹیلی ویجن چینل کم دیکھ رہے ہیں مت دیکھیں آپ ہی کے ریونیو سے آپ ہی کے پیسے سے آپ ہی کے قوم کے آپ ہی کی قیادت کے آپ ہی کے قائد ہیں ان کو آپ کی شریعہ کو آپ کے اسلام کو آپ کے مذہب کو آپ کے دورے طرز زندگی کو ہر وقت کے گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور ہم اور آپ سب مل کر کے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم اور آپ سب مل کر کے ڈرائنگ روم میں لیونگ روم میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی کبھی ہم نے سوچا ہے میں آج بہت زیادہ یہ تھا چونکہ جماعت سے میرا ایک تو جڑاؤ دوسرا یہ کہ میں اندر سے یہ مانتا ہوں کہ جماعت ایک ایسی مسلمانوں میں ہے ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت مضبوط ہے جس کی جڑے کافی گہری ہیں اور وہ پورے ہندوستان میں پین انڈیا لیول پہ کچھ کر سکتی ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے دوسری اور بھی بہت سارے تنظیم ہیں اور کچھ کاروباری تنظیم بھی ہیں لیکن ان لوگوں کی بات نہیں کرتے ہوئے ہم یہاں اس لئے ان باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں سے جو میسیج جائے گا تو بہت دور تک جاتا ہے تو ہم کو اپنی تھوڑی اصلاح بھی کرنے کی ضرورت ہے ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں دوسرا یہ کہ دیکھیں سیاسی منظرنامہ بھی تھوڑا سے دیکھ لی یہ کیا ہو رہا ہے ایک دور یہ تھا کہ ہم اور آپ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہتے تھے چھاتی ٹھوک کر کے کہ بغیر مسلمانوں کے ہندوستان میں سرکار نہیں بن سکتی بہت پرانی بات نہیں ہے دوہزار پندرہ سے پہلے ہم لوگ یہی کہتے تھے نا آج کا دور کیا ہے نہ یہ کہ مرکز میں دو بار بغیر آپ کی شمولیت کے آپ کی زبردست مخالفت کے باوجود سرکار بن گئے بلکہ کئی صوبوں میں بغیر آپ کی شمولیت کے آپ کی مخالفت کے باوجود سرکاریں بن گئے مطلب کیا ہو رہے ہیں آپ پولٹیکلی ارریلیونٹ ہو رہے ہیں آپ کی جو سیاسی ریلیونس تھا جو آپ کا سیاسی آپ کے قوت تھی اس کو نا صرف یہ چیلنج کیا گیا اس کو زمین دوست کر دیا گیا ہم کیا کر رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ دیکھئے ان ساری چیزوں کے باوجود ہندوستان میں بہت ساری اچھائیاں ہیں ہندوستان جو ملک ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں یہ آٹھ دس سال کا جو پیریڈ ہے کسی بھی ملک کی تاریخ کے لیے آٹھ دس سال بہت بڑا پیریڈ نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں آج بھی ہمارے ساتھ اگر میری پارٹی راشتہ جنت تدال بحار میں سرکار بنائے ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ صرف مسلمان اور یادب نے ووٹ دیا ایک بہت بڑے حصے نے ووٹ دیا اور ہم لوگ جیت کر کے آگے ہم لوگ اس وقت بھی جب سرکار نہیں بڑا پائے تھے تو سب لوگ جان رہے تھے کہ جانبوچ کے ہرائے گیا ہے لیکن اکیلہ ایک 32 سال کا نوجوان کھڑا ہوا لالو کا بیٹا اور اس نے تیجسوی یادب نے ایک چیز جو ان کا ہتھیار ہے اس کو نہیں چیلنج کیا دیکھیں یہ مندیر اور مسجد کی بات کرتے ہیں اس میں آپ جنرل جو ہمارے برادان وطن ہیں ان کے ساتھ بہت پہ نہ جائیں وہ بہتر ہے ہم لوگوں نے پانچ سات لوگوں نے بیٹھ کر کے الیکشن کی تیاری سے پہلے جو اسمبلی الیکشن ہو رہا تھا دوہزار بیس کا تو یہ تیہ کر لیا تھا کہ ان کے پچھ پہ نہیں کھلنا ہے وہ ہم کو پھسائیں گے اسلام مسلمان قبرستان شمسان میں ہم ان کو لے کے آئیں گے روزگار ویپار نوکری کاروائی دوائی پڑھائی پر اور نتیجہ یہ ہوا کہ یوگی جیسے آدمی نے سترہ سبہ کی بیہار میں پرائیم منسٹر نے سنتاونس ریلیاں کی بیہار میں اور پورے ہندوستان سے جتنے بڑے بڑے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ڈران تھے وہ سب دور رہے تھے اور ہم تیجسوی کے ساتھ ہوا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کا صرف ایک ہیلیکاپٹر تھا جو بیہار میں الیکشن کیمپینی کر رہا صرف ایک ہیلیکاپٹر اور ان کے بتیس ہیلیکاپٹر اُڑتے تھے پٹنا سے ڈیلی اس کے باوجود ہم لوگوں نے ان کو پچاس پر روگ اس لیے کہ ہم نے ان کی پچھ پہ کھیلا ہی نہیں وہ کرتے رہے رام رامی حد تو یہ ہو گئی بکسر میں جب یوگی جی گئے تو ائرپورٹ سے نکل نہیں پائے نوکری اندر کی بات ہاں انہوں نے شروع کی لڑکوں نے روزگار کی بات شروع کی تو ہم کو مہازارائی نہیں کرنی ہے اس لیے جہاں آپ مہازارائی ان سے شروع کریں گے تو ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو ترک کہے گا کہ رے یہ تو اپنی بات کر رہا ہے ان کی بات کیجئے نوکری ملے گی تو ہم کو ہی ملے گی مہن کو ہی ملے گی اور رحمان کو ہی ملے گی اور آج کا منظر نامہ دیکھئے کہ اس کے بعد دو سال کے اندر نتیجی ہم لوگ کے ساتھ آگئے سرکار پلٹ گئے یہ تنی بڑی اکثریت ہے کہ کوئی بیہار جانا نہیں چاہ رہا ہے جس کو پربھاری بنا رہے ہیں تو بھی نہیں جانا چاہ رہا ہے اس لیے معلوم ہے کہ اب چالیس کی چالیس سیٹ پہ ہم لوگ روک دیں گے میں جہاں سے الیکشن لڑا تھا شوہر آپ لوگوں کی اطلاع کے لئے بتا دیں وہاں مسلم ووٹ نہیں تھا مجھے جہاں سے ٹکٹ ملا تھا وہاں صرف انیس لاکھ میں صرف مسلم ووٹ تین لاکھ تھا اور وہ بھی جب میں نے سروے کروایا تو مالنے لگا اس تین لاکھ میں ظاہر زبادہ قوم کہ دو لاکھ بھی لوگ وہاں نہیں موجود تھے ایک سے سوال لاکھ لوگ راجستان پنجاب اور ہریانہ میں نوکریہ کر رہے ہیں مطلب یہ کہ دو لاکھ ووٹ تھا اس میں پچھپن فیصد ووٹ پڑا یا ساٹھ فیصد ووٹ پڑا تو مطلب پچھا ساٹھ دار ووٹ پڑا ہم کو چار لاکھ ووٹ ہیں کہاں سے آگے یادوں کا ووٹ ملا اور دلیتوں کا ووٹ ملا تو ہم نے ان کو جوڑنے کی اس لئے کہ اکیلی لڑائی ہم نہیں لڑ سکتے ہیں میڈیا میں جب بھی میں بات کرتا ہوں ٹیلیویجن ڈیبیٹ میں جب بات کرتا ہوں جس کو اگر ہندی میں ہلکا ترجمہ کریں تو جاتیہ جنگنہ کہہ رہے ہیں لوگ حالانکہ وہ جنگنہ نہیں ہے جو مردن شماری ہے وہ تو مرکزی سرکار کرواتی ہے ہم لوگ ایک کاس بیس سروے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کاس بیس سروے جو تھا وہ دو ہزار دس میں بھی لال پشاد یادب نے پارلیمنٹ ہنگامہ کیا تھا ملائم سنگھ یادب نے اور سارے لوگوں نے بہت پرانی بات ہے اور اسی دباؤں میں دو ہزار گیارہ میں جن لوگوں کو جانکاری ہوگی پتا ہوگا کہ ایک سروے تب ہوا جو سنسس ہوا دو ہزار گیارہ کا اس میں کاسٹ کا سنسس ہوا ہے جس کے ڈیٹا کو بھارتی جنتہ پارٹی کی زبردست مخالفت کے وجہ سے منموہن سنگھ سرکار نے شایع نہیں کیا وہ آج بھی موجود ہیں اسی اسی کا جو ڈاٹا ہے آج بھی موجود ہے اس میں ساری ذات کے بارے میں سارے لوگوں کے بارے میں پوری جانکاریاں ہیں وہ ڈاٹا الاغوں نہیں ہوا ابھی جب ہم لوگوں نے بیہار میں ہنگامہ کیا تو نتیش کمار نے جس میں بھاجپا بھی شامل تھی اس وقت ان کے ساتھ تھی اسمبلی کے دونوں صدنوں سے اس کو پاس کیا اور اس بیچ میں سرکار بدل گئی ہم لوگ ابھی وہ کروا رہے ہیں اب روز ٹیلیویجن پہ یہ چل رہا ہے کہ سرکار کیسے کروا سکتی ہے کوئی صوبائی سرکار مردم شماری کیسے کروا سکتی ہے سنسس کیسے کروا سکتی ہے چار دن قبل ایک ٹی وی چینل نے مجھ سے بات کی تو اول تو بات نہیں کرتا ہوں لیکن اس دن ہوں کسی طرح سے بیٹھ گیا تو وہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کیوں ہوں سیدھا سا سوال ہے مجھے یہ بتائیے ہر کی گنتی ہو رہی ہے ہندو کی گنتی ہو رہی ہے مسلمان کی گنتی ہو رہی ہے گاڑیوں کی گنتی ہو رہی ہے کس کے پاس کتنا موبائل ہے ہم کو آپ کو سب کو بتائے کہ یہاں آپ کی آبادی ایک کورٹ چالیس لاکھ ہے اور ہندوستان میں موبائل جو ہے وہ ایک کورٹ پیسٹھ لاکھ کے آس پاس ہے ہر چیز کی گنتی ہے لیکن اس میں کیا غلط ہے کہ اگر ہم یہ گن لیں کہ فلان ذات کا آدمی اتنا ہے فلان ذات کے عورتیں اتنی ہیں فلان ذات کے لوگوں کی پڑھائی کا لیول یہ ہے اس لیے کہ جس دن یہ ہو جائے گا تو یہ جو بیٹھے ہیں شکھر پہ لوگ ان کی پگڑیاں اچھل جائیں ہم لوگوں نے اور جس بات کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیا جو بات سب سے بڑا جھوٹ سب سے بڑا فریب ہندوستان میں کر رہی ہے وہ میڈیا کر رہی ہے وہ یہ نہیں بتاتی جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس کی جتنی حصے داری اس کی اتنی بھاگی دیاری ان کی حصے داری پورے ہندوستان پین انڈیا اگر آپ دیکھ لیے تو 12.5 ہے 12.5 فیصد لوگ وہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ صحافت کا شبہ ہو چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ لیسلیٹرز ہوں چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں وہ سارے 12.5 میں آتے ہیں اور ادھر جو 87-88 فیصد لوگ ہیں وہ آج بھی غریبی ریکھا کے نیچے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے وہ منرگا سے پل رہے ہیں اور پردان مطلی چھاتی ٹھوکی یہ کہہ رہے ہیں کہ 80 کردو لوگوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو جب ان سے میں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں غلط کیا ہے اگر اس ذات کی پہچان کر لی جائے اور جب ذات کی پہچان ہو جائے گی کہ بیہار میں کتنا کمہار ہے کتنا پاسی ہے کتنا مصحر ہے کتنا چمار ہے کتنا یہ ہے تو اس حساب سے ان کو مسلمانوں میں کتنے پسماندہ ہیں اگر ہو جائے گا تو اس حساب سے ان کو سہولتیں فراہم کرائی جائیں گی تو اس میں کیا دقت ہے آپ کو جواب ان کے پاس نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ میں کیس دائر ہو گیا اور مزدار بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے خلاف سرکار کے خلاف جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر ہوئی اس کو فوری طور پر سپریم کورٹ نے ایڈمیڈ بھی کر لیا نیت دیکھیں میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ کچھ بولیے گا تو کنٹیمٹ آف کورٹ ہو جائے گا اس لئے کہ آج کے بدل دے ہندوستان میں کوئی بھی ہولی کورٹ نہیں پہلے ہم لوگ جس طرح سے سنتے تھے جس طرح سے باتیں کرتے تھے جس طرح سے چیزیں ہوتی تھی مجھے وہ دور ہندوستان کا یاد ہے حامد انساری صاحب جو پہلی بار ناج صدر جمہوریہ ہوئے تو میرے ہم لوگوں کے بہت پرانے مراسم ہیں تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ سے کچھ بات چیز کر لیں تو بولے فیصل آپ بول رہے ہیں یہ بات آپ جانتے ہیں آپ سینئر جنرلسٹ ہیں کہ ہندوستان کا جو طریقہ ہے جو پریسیڈنس ہے ہندوستان میں اس میں پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ اور گورنر وہ انٹرویوز نہیں دیتے ہیں وہ انٹرویوز نہیں دیتے ہیں وہ سیمینار میں کسی فنکشن میں کسی کتاب کے اجرے میں کچھ بول دیں لیکن وہ انٹرویو نہیں دیتے ہیں یہ ایک قانون نہیں ہے ایک پریسیڈنس ہے ایک جو کہتے ہیں کہ روایت ہے ہم نے وہ ہندوستان دیکھا کچھ ہی دنوں بعد جب ایک گورنر صاحب آ کر کہ ٹی وی چینل کے ڈیویٹ میں مسلمانوں کے خلاف دلیل پیش کر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ان گورنر صاحب مسلمانوں کا معاملہ تھا ہجاب کا موضوع تھا اور وہ محترم ٹیلیویجن پہ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کانسٹیوشنل پوزیشن پہ ہیں گورنر ہیں ٹیلیویجن پینل کے ڈیویٹ میں بیٹھ کر کے ہجاب کے آزاب پہ بات انپلائے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کسی طرح سے ہم لوگ کوئی پرزور احتجاج بھی نہیں کر پائے حالانکہ اتنی ضرورت ضرورت ہی کہ ان کو آئینہ دکھایا جائے ہم نہیں کر پائے اس لئے کہ کہیں نہ کہیں ہم کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کہیں گے ٹیلیویجن دکھائے گا نہیں میڈیا چھاپے گا نہیں لیکن کوشش تو کرنی چاہیے میرے تو اس لئے کہ یاد رکھئے دشت دشت دردیاں بھی نہ چھوڑیں ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو ہم لوگ وہ قوم ہیں کہ اتنی آسانی سے ہار مان جائے اتنی آسانی سے بلکل یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس کچھ رہی ہیں تو آپ کے یاد دہانی کے لئے میں بتا دوں کہ ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے کہتے ہیں نا ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ یونیفارم سویل کورٹ کو مرکزی طور پر لانے سے پہلے سوبائی طور پر اس کو انٹرڈیوز کر دیا گیا اترا کھنڈ میں یونیفارم سویل کورٹ بلوگ میں ہو گیا کنناٹکہ میں ہو گیا کئی اور ریاستوں میں ہو گیا اور اب چونکہ الیکشن آنے والا ہے تو اس کو اس پارلیمنٹ کے جو سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں پوری امید ہے کہ اس میں اس کو لے کے آئیں گے اس کے بعد ایک اور آپ کو اطلاع دے دوں جو میری اطلاع ہے کہ بہت جلدی ابھی تو ہجاب پہ اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اس کی بھی تیاری چل رہی ہے کہ جو خواتین ہمارے اور آپ کے گھر کی نقاب پہن کے نکلتی ہیں نقاب کو سیکیورٹی تھریڈ ڈیکلیئر کیا جائے اور میں آپ کو بہت اطلاع سے بات بتا دوں کہ اگر یہ معاملہ کوٹ میں جاتا ہے تو آپ ہار جائے اس لیے کہ سیکیورٹی ایسی چیز ہے جس پہ اتنا ہنگامہ ٹیلیویجن والے کر رہی ہیں وہاں آپ کا کوئی ہے نہیں آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے آپ کہیں نہ کہیں جب بھی نقاب کی ہجاب کی بات کیجئے تو شریعہ کے حوالے سے کیجئے گا اور محول ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے سننے نہیں دیں گے اور آپ یاد رکھئے گا آج کی تاریخ میں آپ کے بیچ میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ بہت جلد یہ ہونے والا ہمارے پاس اس کے لیے کوئی حکمت حملی نہیں ہے ایک مسلم سکولر ہیں لوکی انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ یونی فارم سویل کورٹ آنے والا ہے یہ ابھی تو آپ لوگ سن رہے ہیں چار پانچ مہین پہلے مجھ سے کہا تھا تو مجھے بھی کہ دلی میں رہتا ہوں سیاسی سرگنی میں تھوڑا رہتا ہوں تو مجھے اندازہ تھا کچھ BJP والوں سے بھی انٹریکشن ہوتا رہتا ہے اندازہ تھا لیکن اتنا جلدی وہ لے آئیں گے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ دو ہزار چوبیس میں لے کے آئیں گے لیکن جیسے ہی ان کو بیہار میں شکست ہوئی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ چالیس سیٹ یہاں نکل گئی تو تین سو تین میں سے اگر چالیس نکال دیجئے تو دو سو ساٹھ پہ آ جائیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ 72 سیٹ جو وہ اتنا پردیش میں جیتے تھے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمی آئے گی تو اس بار حالات تھوڑے ان کے فیور میں نہیں ہیں بنگال بھی دو سو تین آنے کے حالات تو بلکل ہیں اور اگر ایسے صورتحال ہو گئی تو سرکار نہیں بنا پائیں گے اس لئے ادھر جو تین سو بیالیس ہوں گے وہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے اس لئے سب کو یہ حساس ہے چاہے وہ شیوسینہ ہو چاہے وہ ہمارے جنڈیو کے لوگ ہو یا دوسری وہ جماعتیں جو ان کے ساتھ پہلے تھیں اب نہیں ہیں انتیس پارٹیوں کا الائنس ہوا کرتا تھا آج اکیلے چھوٹی موٹی دروں کو لے کر کے ہیں کہ یہ بھسما سور ہے ہندو میتھولوجی میں ایک بھسما سور ہوا کرتا تھا کہ جس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ بھسم ہو گیا تو جس کے ساتھ یہ گئے اس کا اپنا وجود نسط نابود ہوگی تو یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں لیکن اس میں ہماری حصداری کہہا ہے اور اگر ہماری حصداری اور بھاگیداری نہیں ہے تو اس کے لئے ذمہ دار کون ہے ہم اور آپ ہیں اور ہماری حصد بھاگیداری نہیں دکھ رہی ہے اس کا سب سے زیادہ جو اگر کوئی قسروار ہے تو ہندوستان کا ایک رنگی میڈیا تو ہم اس کی تیاری کیسے کریں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب میں نے اخبار سے ریزائن کیا سہارا سے تو کئی جگہ جوائن کر سکتا تھا نہیں کیا اس کے بعد میں نے اپنا اخبار نکالا پانچ سال سے چل رہا ظاہر سی بات ہے میرے پاس جتنے پیسے ہیں الحمدللہ ایک دن کے لئے رکا نہیں کسی طرح چلا رہا ہوں میری آپ لوگوں سے التجاہ ہے ریکویسٹ ہے بہت مہدبانہ کہ جو لوگ بھی کر سکتے ہیں وہ اردو اخباروں کو تھوڑا ترجیح دیں پڑھیں میرے اپنے کی بات نہیں کر رہا جو بھی دو تین اخبار آپ کے سٹینڈ پہ لکھتے ہیں ان کو پڑھیں اور آپ میں سے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کو سپورڈ بھی کریں ایک دوسری بات یہ کہ جو ٹی وی چینل اب جیسے ایک نام لینے میں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن تیلیویجن ہے اگر وہ آپ کے بارے میں ہمیشہ بری ہی بات کہہ رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو سبسکرائب کریں قطرہ قطرہ دریا بھرتا ہے قطرہ قطرہ اگر آپ نے دیرے دیرے اگر پیچھے شروع کر دیا تو ان کا دم نکل جائے گا اور کوئی بھی چوٹ ایکنومک چوٹ سے زیادے بہتر اور زبردست نہیں ہوتی لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں نہ جانے کہاں ہم لوگ کہ اس کے ساتھ وہ چینل بھی ملتا ہے اس سے دیکھ رہے ہیں یا کیا وجہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے حالانکہ میں نہیں دیکھتا میں نے سارے چینل سٹوا دیئے ہیں لیکن ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں آپ سر دیکھئے میں چونکہ بنیادی طور پر ایک صحافی ہوں تو سروے سیمپلنگ میں یقین رکھتا ہوں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ آپس میں چار کا گروپ بنا کے پوچھ لیں کہ آپ لوگ یہ چینل دیکھتے ہیں کی نہیں دیکھتے ہیں مجھے جیسا لگتا ہے تین کہیں کہ ہاں ہمارے گھر پہ ہے یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے تو اس کو کرنا ہوگا دوسرا یہ کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ آزادی کے 75 سال کے بعد بھی ہم لوگ کیوں اس حالت میں کھڑے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک میڈیا ہاؤس نہیں ہماری اپنی ایک آواز نہیں ہم بول نہیں پا رہے ہیں اس پہ بھی ہونا چاہیے لیکن یہ مسئلہ یہاں پر ڈسکس کرنے کا نہیں ہے لیکن یہ ایک سوچ کا ضرور ہے کہ یہ سوچ نہ چاہیے اور تیسرا آپ لوگ یہ سمجھئے کہ اگر آپ لوگ ہر چیز میں اب ایک اور آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتے ہیں میں جب ایک الیکشن لڑڈ آتا شوہر سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ تین لاکھ وہاں مسلم ووٹ ہیں باقی پھر دو لاکھ یادف ہیں اسی طرح سے ہیں وہاں پہ راجپوتوں کا جو ووٹ ہے وہ ستر سے پہتر ہزار ہیں لیکن وہاں سے جیتتا راجپوت ہے زیادہ راجپوت ہی جیتے ہیں یا ویش جیتے ہیں جو بنیا گرادری ہے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں میں ڈھاکا ایک جگہ ہے ہمارے پالیوانی حلقے میں میں ڈھاکا کی جہاں مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا الیکشن کے دوران ہی تو ایک صاحب آئے بہت تپاک سے ملے مجھے پڑھتے رہے تھے سہارا میں اور میرا کولنگ بولے کہ آپ مسلمانوں کا عالمی منظرنامہ ہی میں پڑھتا ہوں اور بہت اچھے سے ملے ہو لے اس کے لئے بولے کہ بڑا اچھا ہوتا اگر یہاں سے کوئی راجپوت کھڑا ہوتا تو یہ سیٹ آسانی سے نکل جاتے تو ایک منٹ کے لئے تو میں چھپ رہا لیکن پھر میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو بٹھایا وہیں پہ ہم نے کہا کیوں پھر میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس پارلیمانی حلقے میں راجپوتوں کی تعداد کتنی ہے تو بولے ہوگا دو تین لاکھ میں نے کہا صرف پچھتر ہزار انیس لاکھ میں پچھتر ہزار مسلمان تین لاکھ سے سانے تین لاکھ تو کیا ہم صرف ووٹ دینے کے لئے بنے ہیں کہ وہ جو پچھتر ہزار والا ہے وہ ہمارے ووٹ سے ایوان میں آکے بیٹھے اور ہمارا ووٹ اتنا زیادہ ہے اور صرف میں شوہر سے اگر میں تیرہت ڈیویزن کی بیہار کا جن کو جانکاری ہوں میں بیہار یا یوپی کی بات کر سکتا ہوں کہ رکسول جو نپال کا وارڈر ہے وہاں سے لے کے مظفر پور تک کا علاقہ دربنگا تک کا علاقہ آپ چلے جائے ہر پالیوانی حلقے میں مسلمانوں کی تعداد تین لاکھ سے اوپر بیتیا میں ساڑھے چار لاکھ مسلمان ہیں کوئی مسلم نہیں جیت پاتا ہے ایک بار ایک جیتے ہیں بس وہ بھی آج سے چالیس سال پہلے چار لاکھ پورنیا آپ لوگوں نے نام سوڑا ہو اکشنگین سے تو جیتے ہیں مسلمان پورنیا پورنیا میں سیتالیس فیصد مسلمان ہیں ووٹرز نہیں جیت پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سیاسی طور پہ بہت ساری وجہات کے بنا پہ ہم لوگ کمزور ہوتے چلے گئے کیا وجہ ہے بھائی کہ سیتالیس فیصد مسلمان پورنیا میں ہیں پورنیا میں پپو سنگ کی جا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہاں گیارہ مسلمان کھڑے ہیں گیارہ اور ہر کو یہ یقین ہے کہ وہ دو لاکھ وٹ سے جیت رہا ہے تو اتحاد نہیں ہے سوچ نہیں ہے اور دوسرا کہ اگر کوئی مسلمان کھڑا ہے تو اس میں فرشتہ ڈھونڈنے لگتے ہیں صحیح شہاب الدین صاحب کہا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی قیادت کے لیے انسان نہیں فرشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کھڑا ہے آپ دیکھئے ان کا ذرہ بھی آفتاب ہوتا ہے اتنا چھوٹا سب یہ ہے ابھی ہمارے ہاں ایک لیڈر ہے جس کو چھڑوانے کی بہت بات چل رہے ہیں کرمینل بیکراؤنڈ کا آدمی ہے لیکن اس کے لیے پوری اس کی جماعت اس کی ذات کے لوگ سڑکوں پہ آ جائے اور ہمارا جو آفتاب ہے اس کو آپ ذرہ بنا جائیں تو یہ ساری وہ چیز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سیاسی ریلیونس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور آپ اس کی طرف غور نہیں کر رہے ہیں میڈیا کا جو معاملہ ہے بیداری لانے کا تو وہ بیدار نہیں کر رہے ہیں میڈیا کا پہلا کام تو یہ ہے کی بیداری لائیں اور انفرمیشن دیں انفرمیشن نہیں دیتے ہیں انفرمیشن کی جگہ پہ وہ ڈس انفرمیشن یا مس انفرمیشن دیتے ہیں آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں بیداری وہ لانے ہی رہے ہیں تو بیداری ہم کو اور آپ کو لانے ہوگی اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں آپس میں اس طرح کا انٹریکشن بہت امپورٹنٹ ہے بیس ہی لوگ بیٹھیں یہ بیس جو ہے دو سو ہوں گے ابھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں بیس سے دو سو دو سو سے چار سو چار سو سے چار ہزار اور ایسے ہی بیداری آئے گی اور بہت خاموشی سے آئے گی جس دن آپ نے ہو حلہ ہنگامہ کیا وہ الیٹ ہو جائے گی اور ایک بات اور اتنی نان رکھیں کہ جو ہندوستان کا آئین ہے ہندوستان کا دستور ہے اور ہندوستان کی ایک بہت بڑی ایک رنگی ہو گیا ہے مجھے بھی لگتا بہت حد تک بہت کچھ ایک رنگی ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی آواز کے ساتھ اپن زادے زور سے آواز لگانے کے لیے تیار کھڑے ہیں ان کو جوڑ کے چلنا ہے ان کو بھی میڈیا پہ اخبار میں یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کس طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے اگر کوئی لوگ کچھ کہتا ہے تو آپ دیکھیں کس طرح سے اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں اور ایک چیز اور کہیں گے کہ ہم لوگ ایک چیز اور دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے ہم لوگ اس پر اتنا دھیان نہیں دے رہے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں لوگ دین اور اسلام کی بات کرنے لگتے ہیں اور جو سیاسی سماجی یا اقتصادی معاملات ہیں اس پر اتنی بات نہیں ہوتی ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ ہم لوگ اس پر دینی باتیں نہ کریں چھے ہیں ریشیو یہی ہے نا ہندوستان میں آبادی کے طرح اس سے دکھا جائے تو ایک اور چھے کا یہ ہے تو آپ نے اگر کوئی بات ڈالی اپنے دین اور اس کے حوالے سے تو چھے لوگ اس کے پر اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھے بارہ موبائل رکھتے ہوں اور آپ کے پاس ایک جو ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی موبائل نہ ہوں تو بہتر ہے کہ ہم اپنے مذہب کی معاملات کو اپنے حد تک رکھ کر کے یہ کریں اور جو تبلیغ کا یا دعویٰ کی چیزیں ہیں وہ جس طرح سے کرنا ہے وہ کریں لیکن اوپن سوشل میڈیا پر نہ کریں تاکہ ان کو موقع نہ ملے اور کوئی نہ کوئی بات ایسی وہ پکڑ لیں گے چھوٹی مٹی اور اس پر وہ ہنگامہ کریں گے ٹی وی پر ڈیویٹ ہو گئے جیسے ایک کرونا کے پیڈیٹ میں کسی نے کہا کہ عید کی نماز تو اجتماع کے ساتھ ہونا چاہیے اور مسجد میں ہونا چاہیے تو یہ ایک محول بنا ہوا ہے اور اس میں کردار جماعت اسلامی جیسے تنظیم کا بہت بڑا ہے کہ بیداری لائے میڈیا سے امید مجھے تو بھائی فی الوقت نہیں لگتی ہے اس لیے کہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں نہ جانے کیا ہو گیا میں تو تاجب کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا بڑے سیکلر لوگ ہوتے تھے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے ہندو مسلم ایک جہدی کی باتیں گنگا جمنی تہذیب کی باتیں ان کو ایک آئیک میں نے ایک رنگی ہوتے ہوئے دیکھا ہے زافرانی ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو میڈیا سے مجھے امید نہیں ہے لیکن حل یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا پورے طور پر سے بائیکارڈ کریں حل یہ ہے کہ ہم ان کے بیچ میں گھس کر کے کسی طرح سے ایسا راستہ نکالیں کہ ہماری آواز بھلے تھوڑی دھیمی ہو ہماری آواز سنی جائے دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ ہمارے نمائندگی ٹی وی پہ کرتے ہیں جو اگر آپ کے گھر کے آس پاس کے لوگ ہیں کچھ لوگ اس میں ذہین لوگ بھی ایسا نہیں ہیں ان کو بھی کہیے کہ جب ایسا ہے تو بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں بجائے اس کے کہ آپ جائیں آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے یا ایک کے اوپر چار کی سواری ہو جائے اور آپ کیا پوائنٹ آف یو سامنے نہیں جا پائے اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ جائیں یہ بیداری ان کو پکڑ کے بٹھا کے کہیے میں نے کیا ایک دو لوگوں کو جو میں پرانے طور پر جانتا تھا وہ مفتی ہیں ان کو کہا کہ کیوں کرتے ہو آپ کیوں چلے جاتے ہیں آپ کا موقع آپ کا سننے کے لیو بلا ہی نہیں رہا ہے وہ صرف آپ کو پیٹنے کے لیے بلا رہا ہے اور آپ کے حوالے سے پوری قوم کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کے لیے بلا رہا ہے لیکن کچھ تھوڑا اس میں پیسے کا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ پہ دوہزار دہہزار مل جاتے ہیں ایک بار چلے گئے تو اگر ہم اتنی چھوٹی چیزوں کو سوچیں گے تو قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے اس لیے آپ لوگ سب سے اور دیکھئے ہر بات کا جواب دی رابی جیسے میں نے کہا کہ وہ ینفارم سویل کورڈ آنے والا ہے میری آپ سب سے یہ التجاہ ہے کہ اس کے بارے کوئی مخالفت بھی مت کیجئے آنے دیجئے دیکھیں کہ آل آتے ہیں اس لیے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام یا مسلمان بہتر فرقوں میں اٹھا ہوا ہے جو کہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک بہت دوسرا موضوع ہے ان کا اپنا جو معاملہ ہے وہ دوہزار فرقے میں پہلے وہ ان پہ اتفاق رائے ہو جائے کہ ان کی شادی کیسے ہوگی ان کی طلاق کیسے ہوگی ان کے ہاں پروپرٹی کا ڈیویجن کیسے ہوگا اس لیے کہ اگر ہندو میریج ایٹ کی بات کریں ہندو پروپرٹیز ایٹ کی بات کریں وہ بھی ہندوستان میں کئی جگہوں پہ نہیں لاغو ہیں جیسے کشمیر میں نہیں لاغو ہیں گوہا میں نہیں لاغو ہیں وہاں آج بھی پروچگیس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں شاستریہ لاغ وہاں چلتا ہے تو پہلے ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ ان کے ہاں شادی گاندھرف طریقے سے ہوگی ورمالہ سے ہوگی اگنی کو ساکشی مان کے ہوگی سندور ڈال کے ہوگی کنیادان کر کے ہوگی جو بھی طریقے میں سے کوئی ایک طریقہ تو نکالیں گی یونیفورمیٹی لارہے ہیں تو کوئی ایک طریقہ تو نکالیں گی جس کو ان کا پورا ہندوستان مائے ارے کس دور کی بات کر رہے ہیں راجستان کے گاؤں میں جائیے وہاں شادی صرف اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ لڑکی کا باپ اپنی پگڑی لیا کر کے لڑکے کے دروازے پہ رکھ کے چلا جاتا ہے اور دوسرے دن بھوج ہوتا اور شادی ہو جاتا ہے کہاں آپ یہ قانون نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں یونیفورم سویل کورٹ طلاق کے بھی ایسے ایسے طریقے ہیں اسلام کے طلاق بات نہیں بتا رہا ہوں سپریشن آف میریج اگر کہیے تو ہندو میں اتنے طریقے ہیں کہ بس رے بس چوڑی اتار کے آ جاتی ہے گھر میں چھتیس گڑکی میں جائیے آپ تو جو آدیواسی عورتیں چوڑی ایک ہاتھ کی چوڑی اتار کر کے اپنے اگر شوہر کے گھر پہ رکھ کے چلی آئیں تو معاملہ شادی کا ختم ہوگی تو پہلے ان کو آنے دیجیے نا ایک رائے پہ ہم کیوں بولیں ہمارا معاملہ جب لے کے آئیں گے تو ہم لوگ کے معاملے میں چاہے جو کچھ بھی کہ لیں اور کسی بھی فکر کا کسی بھی سوچ کا کسی بھی مسئلہ کا مسلمان ہو موٹا موٹی طور پہ جو زیادہ تر شریعی معاملے ہیں اس پہ اتحاد ہے اس پہ ایک رائے ہے تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ایک رائے ہونے دیجئے ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی اس پہ سب لوگ متحد ہیں سب کی اتفاق رائے ہیں دو چار گورنٹ ٹائپ کی لوگوں کو چھوڑ کر کے تو ہم کو زیادے اس پہ پرشان نہیں ہونا جب لوگ لے کے آئیں گے مسودہ آئے گا تو پہلے وہ مسودہ آئے گا تو اسی پر ہنگامہ ہوگا وہ سکھ کو رکھیں گے ہندو کے زمرے میں پہلے سکھ ہنگامہ کریں گے کہ ہمارے ہاتھوں شادی ایسے ہوتی پھر جائن ہنگامہ کریں گے پھر بہت سارے اور یہ ہیں تو ہم لوگ کو تھوڑا سا درندیشی بھی دکھانی چاہیے اور سونس سمجھ کر کے ریاکشن دینا چاہیے لیکن یہ قطعی نہیں اس کا تاثر جائے کہ ہم کو اس کو ایکسپ کرنا چاہیے جب وقت آئے تو ہم اس کا احتجاج کریں پور زور احتجاج کریں اور ہم جہاں سے بات کر رہے ہیں اس نے تو یہ ہندوستان کیا پوری دنیا کو یہ بابر کروا دیا کہ اگر ہم اپنے پر اتر آئے ہیں ہمارے یہ عورتیں اپنے پر اتر آئے ہیں تو پوری ہندوستان کیا پوری دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے شاہین باغ اس کی ایک مثال ہے تو اس لیے پرشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے متہید رہی ہے سونس سمجھ کے بات کیجئے اور میڈیا کو تھوڑا سا میری آپ لوگوں سے بہت ہاتھ جوڑ کرنے التماس ہیں کہ جتنا آوائیڈ کر سکتے ہیں ایکنومک طور پر ان کو آوائیڈ کیجئے نظر انداز کیجئے ان کے کنیکشنز کٹوائیے ان سے اپنے آپ کو کنارے کیجئے اس لیے آپ کے حق میں نہیں ہیں وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور میں یہ کہوں ہوں کہ ہندوستان کے جمہوری نظام کے اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ آج کا میڈیا ہے آج کے ہماری نششت اور آج کے اس پروگرام کے خصوصی مہمان برادر سید فیصل علی صاحب رفقہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں برادر سید فیصل علی صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ بہت شوٹ نوٹس پر آپ سے گزارش کی گئی اور آپ اس کے لئے فوراں تیار ہو گئے اور آپ نے زیمت اٹھائی آج کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سید فیصل علی صاحب کا ایک بڑا طویل تجربہ صافت کا اور اب اس اور اب سیاست کا تو بہت اہم باتیں آپ نے آج موضوع کے تحت ہمارے غور و فکر کے لئے رکھی ہیں اور ضرور نہیں ہے کہ آپ ہر ایک بات سے پوری طرح اتفاق کریں لیکن اس پر غور ہمیں ضرور کرنا چاہیے بہت اہم باتیں ہیں جو منظر نامہ آپ نے پیش کیا ہے اور مسلمانوں کی سیاسی بے وقتی اور بے وزنی اور ایریلیونس کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے اور آئندہ کیا کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیے ہیں اور میڈیا کا خاص طور سے جو رول ہے اور کیا ہو سکتا ہے ہمارا رول اس پر آپ نے بہت ہی تفصیل سے اپنی بات رکھیے یہ بات صحیح ہے کہ حالات بہت پیچھیدہ ہیں مشکل بھی ہیں اور مسلمان نشانہ بنے ہوئے ہیں یہ بات بھی درست ہے اور ایک خاص ایجنڈا ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے یہ فرقہ پرست اور فستائی طاقتیں جو آج اختدار میں ہیں وہ پوری طاقت لگا رہی ہیں اور اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے ان کے پاس جب ان کے پاس سیاسی قوت بھی ایک حد تک آ گئی ہے اب اس ایجنڈا کو یہ پورے طور پر لاغو اور نافس کرنا چاہتے ہیں ہمارے لئے یقینا یہ فکر کی بات ہے اور لیکن اس میں ڈر خوف اور گھبراہٹ اور مایوسی ہمارے قریب بھی نہیں آنی چاہئے اسی طرح کے حالات سے ہم حکمت اور حوصلے کے ساتھ ان حالات میں بھی انشاءاللہ جس طرح امت اب تک مختلف حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے راستہ نکالتی ہے ان حالات میں بھی انشاءاللہ راستہ نکلے گا اور یہ بات ہمارے سامنے ضرور رہنی چاہئے کہ اس وقت مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے اس ملک میں جو اس وقت حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور جس رخ پر یہ ملک جا رہا ہے اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ سمجھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ اس ملک کا مسئلہ ہے اس ملک کے وجود کا مسئلہ ہے ہمارا ملک اور بھارت جس چیز سے ڈیفائن ہوتا ہے جو اس کی بنیادیں ہیں جو ہمارے دستور میں بہت اچھی طرح سے واضح کی گئی ہیں اس کے وجود کا مسئلہ ہے تو اس لیے اس وقت مسلمانوں کو اسی طرح ایک رول ادا کرنے کی ضرورت ہے سب کے ساتھ مل کر پورے ملک کے ان انصاف پسند اور امن پسند اور جو اس ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور جو بڑی اکثریت میں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم کو اسی طرح سے کوششیں کرنی ہوں گی جس طرح اس ملک کو آزاد کرانے کی کوششیں مسلمانوں نے کی اور اس میں ایک اہم رول ادا کیا اور قربانیاں بھی پیش کی یہ بات بھی میری نگاہ میں بڑی اہم ہے اور اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برابر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مظلوم طبقہ اور مظلوم گروہ اور اس ملک سے اور ہندوستان کے سماج سے الگ کوئی چیز اپنے آپ کو سمجھنے لگیں یہ پرسپشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ہم اس ٹرپ میں کافی حد تک آ گئے ہیں ایک طرح سے اور ہمارا ذہن بھی اسی طرح سوچنے لگا ہے کہ گویا یہ ملک جو ہے اس ملک میں ہمیں صرف اپنا تحفظ اور اپنی بعض چیزوں کی حفاظت اور ہماری جو اسلامی پہچان اور آئیڈنٹیٹی صرف اس کی حفاظت ہو جائے یقیناً وہ بہت اہم ہے لیکن اس وقت مسئلہ اس ملک کو غلط رخ پر جانے سے روکنا ہے اور اس ملک کو اس خطرناک راستے پر جانے سے روکنا ہے جس راستے پر یہ ملک چل پڑا ہے اور اس میں سب کا رول ہے اور میڈیا کا بھی رول ہے اور سیاسی سیاست ملک کی جس رخ پر جا رہی ہے اس کو بھی ہم کیسے اڈریس کریں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ایک بات مشورے کے طور پر جو مجھے یاد آئی بہت سی باتیں آپ نے پیش کی ہیں ان میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ آج کا جو میڈیا ہے اور اس میں جو کچھ آ رہا ہے اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ بات درست ہے کہ ہم اس کا بائیکارٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو معاشی طور پر نقصان پہنچائیں اور جہاں سبسکرپشن اور وہ جس سے معاشی فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں یہ بات سوچی جا سکتی ہے اور ایک اوثر خدم ہے لیکن میڈیا میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے باخبر رہنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو ریسپونڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم ریسپونڈ نہیں کرتے کوئی اچھی چیز آتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کوئی اچھا آرٹیکل آتا ہے کوئی اچھی بات آتی ہے کوئی صحافی کوئی اچھی چیز حوصلے کے ساتھ لکھتا ہے تو اس کی تائید میں اور اس کی حمایت میں اور اس کی تعریف میں کوشش ہونی چاہیے اور وہ وہاں تک پہنچنی چاہیے اسی طرح سے جو باتیں منفی آ رہی ہیں غلط آ رہی ہیں کوئی غلط آرٹیکل آ رہا ہے اور فیکشولی جو غلط ہے یا غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے اس پر بھی ہمارا تفسرہ ہمارا مشورہ ہماری ناراضگی یہ اخباروں کو بھی جو پرنٹ میڈیا ہے ان کے ایڈیٹرز کو بھی چانلز کو بھی فون کے ذریعے ہی میلز کے ذریعے خطوط کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ایک بڑی تعداد آپ کی اس بات سے خوش ہے اور ایک بڑی تعداد آپ کی اس بات سے ناراض ہے تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ پڑے گا جس کی طرف جناب فیصل صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے تو میڈیا پر اثر انداز ہونے کا یہی ایک طریقہ ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر کوئی ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہم پیدا کر سکیں یقیناً ان حالات میں تو وہ بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن یہ خواب ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز پیدا ہو جس سے ہم اپنی آواز کو اور بلند اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں آخری بات یہ کہ سیاسی طور پر الحمدللہ مسلمانوں میں مچورٹی آ رہی ہے اور پچھلے کئی الیکشن سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کے الیکشن ہو یا سینٹل الیکشن بہت سٹیٹیجیکلی ہم لوگ سوچنے لگے ہیں اور اس کے فائدے بھی نظر آ رہے ہیں یہ لگ بات ہے ابھی بھی کمزوریاں ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا ووٹ منتشر ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ اس طرف مسلمان بھی اس پہلو سے بہت مچور ہوا ہے اور سٹیٹیجیک ووٹنگ کر رہا ہے اور چیزوں کو سوچتا بھی ہے اور جو پارٹیاں غلطی کرتی ہے جو پارٹیاں ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ان تک میسیج کو پہنچانا الیکشن کے ذریعے بھی الیکشن کے موقع پر بھی جیسے آپ نے یہاں دلی میں ایک میسیج دیا ہے اس پارٹی کو جو یہاں سٹیٹ گورنمنٹ میں ہے کہ اس کے روئیے سے ناراض ہو کر آپ نے ایک میسیج دیا وہ میسیج کنوے ہوا اور اس میسیج کو انہوں نے محسوس بھی کیا وہ فکر مند ہے اس بات سے تو اسی طرح سے یہ ہر پارٹی کو یہ میسیج جانا چاہیے جو جو پارٹی آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ کا جائز حق تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ان پارٹیز کو بھی میسیج جانا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بیدار رہے ہیں اور حکمت اور حوصلے کے ساتھ اور وہ بات بڑی اہم ہے جو برادر فیصل صاحب نے پیش کی ہے کہ ہمیں کوشش کی جائے گی آنے والے وقت میں کہ ہم کو پروک کیا جائے ہم کو مشتہل کیا جائے اور ہمیں ایسے ایشیوز لائے جائیں گے جو یقینا ہمارے لئے بہت اہم بھی ہیں جذباتی بھی ہیں لیکن منشاہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ان کے سامنے یہ منشاہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کومن سیویل کورٹ جیسی کوئی چیز وہ لا کر نافذ کرنا چاہتے منشاہ ان کا یہ ہے کہ اس عنوان پر ایک ماحول گرم ہو اور ایک سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو جائے کہ مسلمان ہیں جو اس کو لانے نہیں دینا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو اس کے حق میں ہو جائیں تو یہ جو ایک چال ہے یعنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا رسپونس اور ہمارا کیا رویہ ہو یہ بہت حکمت کے ساتھ تیہ کرنے کی اور حوصلے کے ساتھ تیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رسپونس سے کہیں ہم ان کو فائدہ نہ پہنچائیں یہ پہلو میری نگاہ میں بہت اہم ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ایک بار پھر میں برادر فیصل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے بھی آپ یہاں آ چکے انشاءاللہ اندہ بھی آتے رہیں گے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ان حالات میں جو کچھ اپنا اپنا رول ہو سکتا ہے انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی جماعت کی حیثیت میں بھی انشاءاللہ ہم ادا کریں گے اور ہمیں اللہ کے ذات سے پوری امید ہے کہ یہ مشکل اور پہچیدہ دور بھی انشاءاللہ گزرے گا اور ہمارا یہ ملک جو ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف بڑھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ